بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے دماغ میں جب ایک بات سما جاتی ہے نا پھر وہ اس بات سے ہٹتے نہیں ہیں تو جوائلینڈ پار یہاں پر آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رسٹ بینڈ ملتا ہے جو بچے اور بڑے سب ہی پہن سکتے ہیں اور اس کی پرائس ہے فور فیپٹی روپیس اور وہ پہن کر آپ ہر جھولے کو ہر رائٹ کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں چاہاں ایک رائٹ پر آپ دس سے تفاہ بھی بیٹھیں تو بھی آپ کو کوئی نہیں رکھے گا اگر آپ نے رسٹ بینڈ پہنا ہوا ہے تو لازٹ ٹائم جو ہے تقریباً دو سال پہلے میں یہاں پر آئی تھی اور اس وقت اس رسٹ بینڈ کی پرائس جو ہے وہ تری پیپٹی تھی لیکن اب جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں ہنڈرڈ ٹوپیس جو ہے تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے تو بس بچوں کو پھر میں نے سوچا کہ فور فیپٹی ٹوپیس میں یہ لے کر دوں کیونکہ یہ جو ہے پھر ہمیں سستہ پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ رسٹ بینڈ اس طرح کا ہے یہ پتہ نہیں کریپ پیپر سے بنا ہوا ہے اور بعد میں یہ اترتا نہیں ہے جب اتارنے لگتے ہیں پھر پھر جاتا ہے تاکہ یہ ری یوز نہ ہو سکے تو اس کے بعد بچے ہر سوئنگ پہ بیٹھ سکتے ہیں چاہے وہ فیپٹی ٹوپیس کی رائٹ ہو یا پھر ہنڈرڈ کا ہو لیکن ایک دو ایسے ہیں جن کی ٹکٹ زیادہ ہیں ٹو ہنڈرڈ یا اس طرح وہاں پر جو ہے یہ رسٹ پینڈ اللہ نہیں ہے باقی سارا پارک جو ہے موسٹی پندرہ سے بیس تو سوئنگز ہوں گے جہاں پر بچے جہاں وہ فلی انجوائی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی منہ نہیں کرتا چاہے آپ ایک ایک جھولے کو دس سے تفا بھی بیٹھیں تو پھر بچے جہاں وہ یہاں آ کر وہی بات ہے کہ ایسے بھی کابو ہو جاتے ہیں جیسے یوں سمجھنے کے جن جو ہے وہ بوتل سے نکل کر باہر آ گیا اور ویسے بھی یہی حال ہے بچوں کا جو کوویڈ نے انہیں اندر روک روک کرنا اب جب باہر نکلتے ہیں تو بس وہ اب ہماری کابو میں نہیں آتے تو یہ دیکھیں یہ پارک جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا پارک ہے اور بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی رائیڈز ہیں یہاں پر بچوں کے لیے بڑوں کے لیے یعنی کہ انجوائیمنٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پر اس پارک میں ہیں اور بچے جو ہیں بس یہاں پر آ کر کر رہے تھے موج مستی اور ہلا گھلا اور میں اور میری سسٹر جو ہیں بس ہم لوگ ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے تو یہ دیکھیں اتنا مزے کی ہے یہاں پر بچے دو دو دفعہ بیٹھے ایکشلی ٹائم جو ہے بہت ہی کام تھا ہم لوگ شام کو تقریبا سات بچے نکلے تھے اور گیارہ بچے جو ہے پارک بند ہو جاتا ہے تو بس بچوں کو تھا کہ ہم جو ہے ہر سوئنگ کو انجوائی کریں اور ہر رائٹ پر بیٹھیں اچھا مجھے نا اس پارک کی جو سب سے مزے کی چیز جو لگتی ہے وہ یہاں کے ایک بوٹ ہے واٹر بوٹ ہے جو کہ جس کا نام جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے سپلیش اور وہ بہت ہی مزے کی ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں پر بیٹھوں لیکن پھر مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا میں نے کہا نہیں یار چھوڑو میں نہیں بیٹھتی ہوں کیونکہ زامل جو ہے وہ بھی ڈرتا ہے تو وہ بلکہ الائی نہیں ہے اس کو پندرہ سال سے جو زیادہ کے بچے ہیں نا تو بس وہ بیٹھ سکتے ہیں میرے بچے ہیں وہ دونوں ماشاءاللہ ان کی ہائٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ پھر لگتے ہیں کہ پندرہ سال کے ہی ہیں تو پھر دونوں بچے نے ویسے بھی ریسٹ برینڈ پہنا ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کہتے تو پھر دونوں نے وہاں اس بوٹ کو انجوائے کیا بلکہ ساتھ میں بھانجیاں بھی تھیں اور بڑی بھانجی بھی آئی بھی تھی اس کے ہس برینڈ بھی تو سب نے مل کر وہاں پر انجوائے کیا اچھا اس بار بچوں نے کھانے پینے کے بارے میں مجھے بلکل بھی تنگ نہیں کیا انہیں بلکل ہوش ہی نہیں تھا بس وہ اپنے اس جو ٹرپ تھا اس کو فول انجوائے کرنا چاہ رہے تھے میرے ہزبن تو ساتھ نہیں گئے تھے حالی میں بچے تھے اور ساتھ سسٹر تھیں اور ان کی بچیاں تھیں تو بس بچے انہیں پتا تھا کہ بابا ساتھ نہیں ہے تو بس وہ اپنے بستی میں مگن تھے اچھا دو ویڈیو جو ہے نا مجھ سے کہیں ڈیلیٹ ہو گئی ایک تو سپلیش والی جو بوٹ کی ویڈیو تھی جو پانے میں گرتی ہے بہت ہی زبرتست تھی اور میں نے بہت بنائی بھی دو دفع تھی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ دونوں ہی ڈیلیٹ ہو گئی اور ایک پائرٹ شپ والی تھی یہ جو پائرٹ شپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر بھی ہم سب بیٹھے تھے اور ہم نے یہاں پر بہت انجوائی کیا تھا تو یہ ویڈیو بھی جو ہے پتہ نہیں مجھ سے یہ ڈیلیٹ ہو گیا تو بارال یہاں پر اتنی زیادہ سوئنگز کی ورائیٹی ہے اور اتنے زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں کیونکہ فور فیفٹی میں ہر رائٹ کو بہت دفعہ انجوائی کر جو ہے یہ بہت ہی مطلب ایک اچھی پالیسی ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ ہر پارک ہونی چاہیے بجائے یہ کہ آپ جب پارک میں جائیں تو ہر جو سوئنگ کے الگ الگ سے چارجز دیں اور پھر وہ ایک بچے کے حساب سے تو ہزاروں روپے بن جاتے ہیں لیکن یہاں پر صرف فور فیفٹی روپیز میں بچہ جو ہے وہ ہر جو ہے رائٹ کو انجوائی کر سکتا ہے اور یہ جو ٹائم شفٹ مشین ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے اور پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں یار یہاں بیٹھ کر اتنی چیخیں کیوں مار رہے ہوتے ہیں اتنا ڈر کیوں رہے ہوتے ہیں اگر آپ ڈر رہے ہو تو آپ بیٹھ ہوئی ہے کیونکہ یہ جو ہے سوئنگ بلکل ہی اوپر جا کرنا الٹا ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہی باتیں کہ زمین کی طرف سر رخ ہو جاتا ہے اور بڑا ہی ڈینجرس اور پھر بھی لوگ جو ہے وہ اس کو انجوائی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ میں ابھی آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی اور میں دیکھ رہی تھی کہ لوگ اتنا ہلا گلا اور اتنا شور کر رہے تھے یہ بلکل سٹریٹ کھڑا ہو جاتا ہے اوپر جا کے گول گول ایسے گھومتا بھی ہے تو بس پھر بھی جو ہے نا لوگ اس کو انجوائی کرتے ہیں اور بہت شوک سے بیٹھتے ہیں اتنی اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اس رائٹ کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر بڑے بڑا مزہ آتا ہے بے شک وہ چیخ پکار بھی ہوتی ہے لیکن مزہ ضرور آتا ہے تو بس یہاں پر یہ بھی رائٹ تھی بچے جو ہے بس ہم نے سسٹر کی بچیوں کو جو ہے نا وہ بھیجیا تھا گھر پر کیونکہ تقریباً دس ہو گئے تھے اور میں اور میری سسٹر جو ہے ہم دونوں روک گئی تھی اور یہ تھی میری بچوں کی آخری رائٹ جو کہ یہ الیکٹرونکس کارز ہیں یہاں پر بچوں کو تھا کہ ہم یہاں پر بھی ضرور بیٹھیں گے تو بس یہاں تک جو ہے نا میں نے ان کو بٹھایا اس کے بعد پھر میں نے ان کو کہا کہ اب گھر چلو حالانکہ ابھی بھی ایک دو اور جگہ جانا چاہ رہے تھے لیکن بس اینڈ پہ اتنا ٹائم نہیں تھا تقریباً ساڑھے دس پونے گیارہ ہو چکے تھے اور تقریباً گیارہ بچے جو ہے پارک بند ہو جاتا ہے تو بس میں نے پھر جلدی لی اینڈ پہ بچوں کو جوس لے کر دیا تو گھر پہنچ کر پھر کھانا چاہے باہر سے ہم نے منگوا لیا اور چکن پلاؤ بچوں نے پھر گھر پہ ہی کھانا کھایا تو آئی ہوکہ میری آج کی اس ویڈیو کو میرے ساتھ آپ نے بھی ضرور انجوائے کیا ہوگا مجھے بہت دکھ ہے کہ آج جو میری ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں سپلیش ووٹ والی وہ ہوتی تو آپ یقیناً آپ بھی اس کو انجوائے کرتے تو بارہ اپنا رکھی گا بہت سا خیال مجھے دعا میں یاد رکھی گا بہت جلد ملوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ